ہاں فرینڈز اسلام علیکم ایپیل کا مائچ 59 جو کہ کلکتہ اور دہلی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے فرسٹ ایننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے فرسٹ ایننگ کی کمپلیٹ اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجوئے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے موسیقی 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 شارجہ کرکٹ سٹیڈیو میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے کلکتہ نائٹ ریڈر نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیتنے کے بعد بولنگ کا فیصلہ کیا اور دہلی کو بیٹنگ کی دعوت دی تو چلتے ہیں دہلی کی بیٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ کیسی رہی ان کی بیٹنگ پرتوی شاہ نے اٹھارہ رنز بنائے بارہ گینوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے ایک چھکا لگایا ورن چکروتی کا شکار ہوئے ایڈ بی ڈبلی آٹ کیا انہوں نے شاہد دہون نے یہاں پہ چھتیس رنز بنائے انٹالیس گینوں کا سامنا کیا ایک چوکا اور دو چھکے لگائے ان کو بھی چکروتی نے آٹ کیا اور شکیبل حسن نے ان کا کیچ لیا ان دونے کے آٹ ہونے کے بعد مرک سٹون آئے جو کہ اٹھارہ رنز بنا سکے تیس گینوں کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا شیوہ ماوی نے ان کو بولڈ کر دیا اس کے بعد شیراس آئے جو کہ نارٹ اٹھ رہے تیس رنز بنائے ستائیس گینوں کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا اور ایک چھکا لگایا عشبہ پینٹ جو کہ کیپٹن آئے جو کہ چھ رنز بنا سکے چھ ہی گینوں کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا ان کو فرگسن نے آٹ کیا اور راہل نے ان کا کیچ لیا شیمرون آئے جو کہ نارٹ اٹھ رہے رن اٹھ ہو گئے انہوں نے سترہ رنز بنائے دس گندوں کا سامنا کیا دو چھکے لگائے اس کے بعد پٹیل آئے جو کہ ناٹ اوٹ رہے چار گندوں کا سامنا کیا چار ہی رنز بنائے اس طرح مقررہ بیس اوورو میں دہلی نے ایک سو پینٹیس رنز بنائے پانچ نکسان پر تو جو کہ ایک ڈو اینڈ ڈائی کا میچ تھا اور دہلی یہاں پہ فلاپ ہوئی ان کی بیٹنگ اور ایک سو پینٹیس جو کہ بہت ہی کم ٹارگٹ ہے آج کی تیز کرکٹ میں تو دیکھیں گے نیکسٹ اینڈ میں وہ کیا کرتی ہے کلکتہ کی ٹیم تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فالو وکٹ کیسی رہی اس سے پہلے اس میں ایکسٹرا چھے تھے نو بال ایک وائٹ کے چار لگ بھائی کا ایک فالو وکٹ ہنجی باتیس رنز پر پہلی وکٹ اکتر پر دوسری تریاسی پر تیسری نوے پر چوتھی ایک سو سترہ پر پانچ نکسان پر گری اس طرح ایک سو پینٹیس رنز بنائے بیس اور کے اختتام پر پانچ وکٹوں کے نقسان پر پانچ وکٹیں باقی تھی ہیں پھر بھی انہوں نے تیز بیٹنگ نہ کی جس کی وجہ سے ایک سو پینٹس رنز تب یہ محدود ہوئے اب کلکتہ کی بولنگ کو دیکھ لیتے ہیں جن کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے رنز نہیں بننے دیئے شکیب الحسن نے یہاں پہ چار اور کروائے اٹھائیس رنز دیئے کوئی وکٹ نہ لے سکے فاغسن نے یہاں پہ چار اور کروائے چھبیس رنز دیئے ایک وکٹ لی سونیل نارین نے چار اور کروائے ستائیس رنز دیئے آج کوئی وکٹ نہ لے سکے پچھلے میچ میں یہ ہیرو تھے چار وکٹیں لی تھی آج انہوں نے کوئی وکٹ نہ لی چکروتی نے یہاں پہ چار اور کروائے چھبیس رنز دیئے دو وکٹیں لی شیوہ مواوی نے یہاں پہ چار اور کروائے ستائیس رنز دیئے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو یہ رہی کلکتہ کی بولنگ آپ دیکھیں گے نیچسٹ ویڈیو میں نیچسٹ ایننگ میں کہ کیسی رہتی ہے کرکہ تاکہ بیٹنگ ایک سو چھتیس رنز کا ٹارگٹ ملا ہے ہاپ کہ یہ اپ ڈیٹ اپنے پسند کی ہوگی ویڈی اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اگر چینل کے نیو ہے تو چینل سبکرائب کر لیجئے گا پھر ملیں گے اپنا بہت خیار کیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ